بسم اللہ الرحمن الرحیم مستعار کو بطور راہن کے رکنا جائز ہے یا نہیں تو عزیز طلبہ آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہمیں عبارت پڑھتے ہیں وَإِنِ اسْتَعَارَ صَوْبًا لِيُرْهِنَهُ صَحَّ وَلَوْ عَيَّنَ قَدْرًا أَوْ جِنسًا أَوْ بَلَدًا فَخَالَفَ ظَمَّنَ الْمُعِيرُ الْمُسْتَعِرَ عَوِي الْمُرْتَحِنَ وَإِنْ وَعَفَقَ وَحَلَكَ عَنْدَ الْمُرْتَحِنِ صَارًا مُسْتَوْفِيًا وَوَجَبَ مِسْتُهُ لِلْمُعِيرِ عَلَى الْمُسْتَعِرِ وَالَوِفْتَقَهُ الْمُعِيرُ لَا يَمْتَنِعُ الْمُرْتَحِنُ اِنْقَضَى دِينَهُ وَجِنَائِتُ الرَّاہِنِ وَالْمُرْتَحِنِ مَزْمُونَةٌ وَجِنَائَتُهُ عَلَيْهِمَا وَعَلَى م وَالِهِمَا حَدُرُونَ وَإِنِسْتَعَارَ صَوْبًا لِلْيُرْحِنَهُ سِ مُسْنِّفَ عَلَى الْرَحْمَةِ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ زید نے مثلا خالص سے کپڑا آریتن لے لیا تاکہ اس کو کسی تیسے شخص کے پاس بطور رہن کے رکھ لے اور اس سے قرض لے کر اپنے ضرورت پوری کر لے تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ معئر خالد کی جانب سے تبرو ہے پھر اگر خالد نے کوئی مقدار مقرر نہیں کی ہو یعنی یہ نہ کہا ہو کہ اتنے قرض کے عوض رہن رکھنا یا زیادہ کے عوض رکھنا کم کے عوض نہ رکھنا تو مستحیر چاہے تو جتنی مقدار کے عوض اس کو رہن میں رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے فینستعارہ صوبن اگر راہن نے بطور عاریت کی کسی سے کپڑا لے لیا لیورہنہ اس شرط پر تاکہ وہ عاریت پر لے کر کسی کے پاس رہن رکھوا تو معئر کی اجازت سے ہو تو یہ صحیح ہے یعنی دوسری کی مستعار چیز بھی آپ اس معئر کی اجازت سے رہن میں رکھوا سکتے ہیں وَلَوْ عَيَّنَ قَدْرًا اَوْ جِنْسًا اَوْ بَلَدًا فَخَالَفَ ظَمَّنَ الْمُعِيرُ الْمُسْتَعِيرَ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر معئر نے کوئی مقدار متعین کی تھی مستعین نے اس سے کم و بیش کے اوز رہن رکھایا مثلا معئر نے کہا تھا کہ بھئی ایک لاکھ کے بدلے میں یہ کپڑا جو ہے وہ رہن میں رکھوانا ہے اور اس نے پچاس ہزار کے بدلے رکھوایا یا معئر نے کہا اس کپڑے کو جو ہے آپ نے گاڑی کے بدلے میں رہن نکھوانا ہے اور اس نے گوڑا خرید کر اس کے بدلے میں رہن نکھویا یا معئر نے مستعین سے کہا تھا کہ اس کو آپ نے شہر کراچی میں بطور رہن کے رکھوانا ہے اور وہ لاہور لاکر یدر بطور رہن کے رکھوانا لیتا ہے یعنی معئر کی لگائے ہوئی شرائط کے خلاف ورزی کر لیتا ہے مستعیر تو فرماتے ہیں اس صورت میں اگر وہ شہ مرہون یا شہ مستعار حلاق ہو جاتا ہے مرتحن کے پاس تو معئر چاہے تو رہن کو مستعیر کو زامن ٹہرائے اور چاہے تو مرتحن کو زامن ٹہرائے دونوں میں سے کسی کو بھی وہ زامن ٹہرائے سکتا ہے اس لیے کہ مستعیر نے رہن نے معئر کی لگائے ہوئی شرائط کے خلاف ورزی کی تو یہ غاصب ٹہرائے اور مرتحن یہ غاصب الغاصب کی حکم میں ہوگا لہذا معئر دونوں میں سے جس کو چاہے زامن ٹہرائے پھر جب مرتحن نے اگر زمان دے دیا معئر کو تو اب مرتحن وہی زمان جو اس نے معئر کو دیا ہے اس کا رجوع کرے گا مستعیر پر اور اپنے دہن کا بھی رجوع کرے گا وَلَوَاِيَنَا قَدْنَا اگر معئر نے معئر نے کوئی خاص مقدار معئر کی ہو او جنسا یا کوئی خاص جنس او بلدن یا کوئی خاص شہر جہاں وہ اس کو رہن نکوانے پر پابند ہوگا فَخَالَفَ مُسْتَحِنِنِ خِلَافَرْزِ کی زمان المعئر اور شہ مرون حالاک ہوگی تو معئر زامن ٹہرائے مستعیر کو اب المرتحنہ یا مرتحن کو وَإِنْ وَعَفَقَ وَحَلَكَا اِنْدَ الْمُرْتَحِنِ سَارَ مُسْتَوفِيًا اگر معئر نے کوئی خلافرزی نہیں کی اور ایم ایف کی جتنے معاہدے جتنے شرائط تھے اس کے مطابق اس نے وہ چیز بطور رہن کے رکھوائی ہے تو اب مرتحن کے پاس وہ ہلاک ہو جائے تو مرتحن اپنا حق وصول کرنے والا شمار ہوگا اور مرتحن نے جب اپنا حق وصول کر لیا تو اب جو ہے معئر وہ مستحیر پر رجوع کرے گا اور وہ اگر مثلی ہو تو اس کا مثل اس پر دینا لازم ہوگا معئر کیلئے اور اگر قیمتی ہو تو اس کی قیمت اس پر لازم ہوگی تو یہی مسئلہ فرما رہے ہیں وَإِنْ وَعْفَقَةَ اگر مستعید نے ان قیودات شرائط کی موافقت کی جو معئر نے اس پر لگائی تھی وَحَلَقَ عَنَ الْمُرْتَحِنِ پِرْوَوْشِ مُرْحُونَ مُرْتَحِنِ کے پاس ہلاک ہو جائے سارا مستوفیان تم مرتحن ابنا حق وصول کرنے والا شمار ہوگا وَوَجَبَ مِثْلُهُ لِلْمُعْئِرِ یا لِلْمُسْتَحِرِ اور اس شئے مستعار کا مثل لازم ہوگا معئر کیلئے مستعید پر یا مستعید پر اس کا مثل جو ہے وہ لازم ہوگا وَالَوِفْتَقَهُ الْمُعْئِرُ لَا يَمْتَحِنُ الْمُرْتَحِنُ اِنْقَضَى دَنَهُ فرماتے ہیں کہ اگر معئر نے وہ چیز جو اس نے مستعید کو بطور عاریت کی دی تھی وہ مرتحن کے پاس جا کر اس سے اپنی وہ چیز واپس لینا چاہتا ہے تو فرماتے ہیں اس کو یہ واپس لینے کا اختیار ہے اگر وہ مرتحن کو اس کا قرض ادا کر دے یعنی معئر جا کر مرتحن سے کہے آپ کا جو قرضہ ہے یہ میں آپ کو دے روں یہ لے لو اور جو چیز آپ کے پاس بطور عرہن کی ہے وہ میری ہے وہ مجھے دے دے مجھے اس کے ضرورتیں تو فرماتے ہیں یہ جائز ہوگا اس لئے کہ مرتحن کا جو حق ہے وہ اس کو مل رہا ہے تو اب وہ شہ مرہونہ کو روکنے کا وہ مجازل نہیں اسی طرح اگر وہ اس کا دین ادا نہیں کرتا پھر بھی وہ شہ مرہونہ واپس لیتے تو لے سکتے اس لئے کہ آبی تک تو وہ آریت پر دیا ہوا تھا اور اب وہ آریت میں رجوع کرنا چاہتے تو کر سکتا ہے وَلَا وِفْتَقَّهُ الْمُعِرُ اگر موئین نے چڑھایا وہ شہ مرہونہ کو جو اس نے بطور آریت کی دیتی لائم تنویل مرتحن اگر مرتحن اس کو روک نہیں سکتا انقضا دے نہ ہوں اگر موئین نے اس مرتحن کا دین ادا کر دیا ہو پھر جب وہ دین ادا کر دے مرتحن کو فرماتے اس دین کا لیے پھر یہ مستحید پر رجوع کرے گا راہن پر رجوع کرے گا اور اسے وہ ادا کیا ہوا قیمت یا پیسے واپس لے گا لیکن کتنی مقدار ملے گا تو فرماتے ہیں کہ اس موئین کی کپڑے کی جو قیمت تھی پچاس ہزار تو اسی کے بقادر یہ رجوع کرے گا مستحید پر لیکن اگر کپڑے کی قیمت پچاس ہزار تھی اور شہ مرہون جو ہے اور مرتحن کا قرضہ جو تھا وہ ساٹھ ہزار تھا اور اس نے بجائے پچاس کے ساٹھ ہزار مرتحن کو دیدی اور کپنا کپڑا چڑا دیا تو پچاس ہزار کیلئے تو یہ رجوع کرے گا لیکن دس ہزار کیلئے نہیں اور اس میں یہ متبر شمار ہوگا اور لا رجوع پھر تبروات تبروات میں رجوع نہیں ہوا کرتا لا يمتنع المرتحن انقضاء دینہو تو فرماتے ہیں اگر معیر اپنا یہ مرہونہ واپس لینا چاہے تو مرتحن اس کو نروکے اگر وہ اس کا دینہ دا کرتا ہے وَجْنَایَتُ الرَّاہِنِ وَالْمُرْتَحِنِ مَزْمُونَةٌ یہاں سے مصنف علیہ الرحمن رہن پر جنایت کے احکام ذکر فرما رہے ہیں سب سے پہلا مسئلہ مصنف علیہ الرحمن نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اگر مرہون پر رہن نے خود جنایت کی تو یہ موجب زمان ہوگی کیونکہ اس سے مرتحن کا مخترم حق جو متعلق بر رہن ہے جو وہ اپنا حق رہن سے وصول کرنے والا تھا وہ حق جو ہے فوت ہو جائے گا لہذا مالک کو حق زمان میں اجنبی قرار دیا جائے گا اسی طرح اگر اجنبی قرار دیا جائے گا اور یہ مالک جو زمان دے گا تو اس زمان کو مرتحن کے پاس بطور رہن کے رکھوائے جائے گا اسی طرح اگر مرتحن نے مرہون پر جنایت کی تو یہ بھی مضمون ہے چنانچہ مرتحن کا قرضہ راہن سے بقدر جنایت ساکت ہو جائے گا کیونکہ راہن مالک ہے مرتحن نے اس کی مملوک مال پر تعدی کر کے اس کا مملوک مال فوت کر دیا لہذا مرتحن جو ہے وہ بھی زامن ہوگا تو یہی فرمارے جنایت راہن کا جنایت کرنا والمرتحن اور مرتحن کا جنایت کرنا مضمونتن یہ دونوں جنایتیں مضمون ہیں وَجِنَایَتُهُ عَلَيْهِمَا اگر مرہون نے یعنی مرہون غلام تھا اس نے راہن یا مرتحن یا ان میں سے کسی ایک کے مال پر جنایت کی تو یہ موجب زمان نہیں ہے بشرتے کی جنایت موجب قصاص نہ ہو اگر موجب قصاص ہو تو قصاص لیا جائے گا پھر مرہون کی راہن پر جنایت اس لیے کل آدم ہے اور موجب زمان نہیں کہ یہ مملو کی جنایت مالک پر ہے اور مملو کی مالک پر جنایت اگر موجب مال ہو تو وہ معتبر نہیں ہوتی اور مرتحن پر کی ہوئی جنایت وہ بھی موجب زمان نہیں کیونکہ اس صورت میں زمان کیونکہ مرہون نے جنایت مرتحن کی زمانت میں کیا ہے لہذا اس جرم سے چھوڑانا مرتحن کی زمان ہو جائے گا تو ایک طرف مرتحن کیلئے زمان ہو دوسری طرف خود مرتحن پر زمان ہو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا لہذا یہ جنایت موجب زمان نہیں ہوگی موجب زمان نہیں ہوگی و جنایت ہو اور اس سے مرہونہ کا جنایت کرنا علیہما راہن پر یا مرتحن پر وعلامالیما یا ان دونوں کے مال پر حادرن یہ کیا ہے بھئی حادر ہے عزیز طلبہ اسے کے ساتھ آج کی سبق کا اختیطام ہوا آج کی سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص کسی اجنبی سے بطور عریت کی کوئی کپڑا وغیرہ کوئی بھی چیز لے کر آگے بطور رہن کے رکھوائے تو یہ جائز ہیں پھر ہم نے آگے معایر و مستعر سے متعلق مسائل پڑھیں اور آخر میں ہم نے راہن اور مرتحن کا شیمرہونہ پر جنایت اور شیمرہونہ کے ان دونوں کی جان یا مال پر جنایت کا حکم ہم نے پڑھا آپ حضرات سبق کو خوب غور سے سنیں سمجھیں اللہ ہم سب کا حام و ناصر و آمین و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين